نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پیٹ میں انٹرسٹائن میں جو ومز ہوتے ہیں ان کا سائز بہت انکیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اندرس انٹرسٹائن کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں اسان الفاظ میں ہوتا ہوں اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھا کہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیوں آپ کی کیٹ کے سٹول میں سے پوٹی میں سے واشیوں میں سے بلڈ کیوں آتا ہے اس کے ساتھ اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اس کے میجر جو ریزنز ہیں وہ بڑی جسان الفاظ میں سمجھاؤں گا امید ہے آپ لوگ کو یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھے سے سمجھے گی ویڈیو میں تک لازمی دیکھے گا جو اینڈ کا پوائنٹ ہے وہ سب سے در ضروری بھی ہے سب سے در ڈیٹیل بھی ہے اور لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو ایک فوڈ دکھایا تھا اور کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے دو تین ان کے قسطن تھے میں سوچے گے میں اس ویڈیو سٹارٹ میں بتا دوں کچھ لوگ پوچھے گے تھے کہ اس کا نام کیا ہے نام کا بھی ہمیں نہیں پتا بھی ہمارے پاس صرف سیمپلز آئے تھے کافی تائم پہلے جن کو ہم ریویو کر رہے تھے ہم نے ٹرائل کیا اس چیز کا اس کے علاوہ نام کا بھی نہیں پتا لانچ ابھی نہیں ہوا جب لانچ ہوگا آپ لوگ کو نام کا پتا لگ جے گا پرائس کا پتا لگ جے گا کہاں کہاں سے ملے کا یہ پتا لگ جے گا اور کچھ لوگ یہی پوچھے گے کہ ہمیں بتا دیں ہم گھر پہ بنا لے تو یہ کمرشل فوڈ ہے گھر پہ بننے والی چیز نہیں ہے اس کے لئے ہیوہی مشینری ویڈا اس طرح چاہیے ہوتی ہے تو گھر پہ نہیں بنا سکتے تو اس کا پروپر جو ویڈیو ہے مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت ایکسائٹی ہیں فوڈ کے لے کے تو اس کا پروپر انچہا ترہاں ویڈیو بنائیں گے جب وہ لانچ ہوگا تو اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ریزن کی اور سب سے پہلے ریزن ہو سکتا ہے ڈائریا کہ آپ لوگ کی کیٹس کو ڈائریا لگا اور اس کے ساتھ بلڈ آ رہا اور لوس موشن ہو سکتے ہیں بار بار آپ کی کیٹس کو جو ہے وہ واش رو مارا سٹول پاس کا رہی ہے اس کے اندر اس کو بلڈ آ سکتا ہے اس کے اندر اس کو جو ہے انٹرسٹائن کا مسئلہ ہو سکتا ہے گیسٹرو انٹسٹینل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے بلڈ آتا ہے وہ آپ نورملی آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے اس کا ڈائیڈی کے ٹریٹمنٹ کرے کا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دوسری پروبلم ہو سکتی ہے وہ آپ لوگوں کی کیا ہے کہ وہ کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن کے اندر کیونکہ وہ بہت زور لگاتی ہے اور اکثر جو ہے انٹرسٹائن جو ہے ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کے جو ہے بلڈ اس کے اندر سے آ سکتا ہے بلڈ جو آتا ہے وہ انٹرسٹائن کے اندر سے ہی آتا ہے جہاں سے اس کا سٹول پاس ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کے آتا ہے اکثر جو ہے وہ ڈارک کلر میں آتا ہے اکثر بہت زارہ برائٹ کلر میں آتا ہے بلڈ فریش ہوتا ہے تو وہ انٹرسٹائن کے اندر سے ہی آ رہا ہوتا ہے اور وہ جب آپ لوگ کی کیٹ بہت زور لگاتی ہے تو آپ لوگ کی کیٹ جو ہے وہ کونسٹیپیشن کے اندر اس کا بلڈ آ سکتا ہے یہاں پر تیسری اور سب سے اہم جو سب سے ڈیٹیل چیز ہے وہ ہے ڈیورمنگ سے ریلیٹڈ کہ زیادہ لوگ جو ہے وقت سے ڈیورمنگ نہیں کرواتے تین مہینے گزر جاتے ہیں چار پانچ مہینے ہو جاتے ہیں ڈیورمنگ نہیں کرواتے ہیں ڈیورمنگ کو سیاس نہیں لیتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پیٹ میں انٹسٹائن میں جو ومز ہوتے ہیں ان کا سائز بہت انکیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے انٹسٹائن کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آن الفاظ بھی بتاؤں تو کیرے جو ہے اس کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں انٹسٹائن کو اندر سے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ شانا شروع ہو جاتی ہے کہ انٹسٹائن کی ایک بھی لئر جو ہے وہ رپچر ہو جاتی ہیں اس کو پروبلم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اچھی خاصی بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے جب بھی سکول پاس کرتی ہے تھوڑا بbs blood اس کے ساتھ آتا ہے اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کیوں جو ہے یہ بلڈ آل ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب بھی آپ لوگ کی کیٹ کے سٹول میں بلڈ آئے تو کبھی بھی اس کو ایزی نہ لیں ہو سکتا ہے یہ ویڈل ڈیزیز ہو میں جن چیزوں کی بات کروں ہوں میں نورمل کے سیز میں بات کروں کہ اگر آپ کی کیٹ کھا پی رہی ہے وومیٹنگ نہیں کر رہی لیکن اگر آپ کی کیٹ کھا پی نہیں رہی وومیٹنگ بھی کر رہی ہے ساتھ میں سٹول میں بلڈ بھی آ رہا ہے تو ایف پی وی کی نشانہی ہو سکتی ہے اور کسی بوائل ڈیزیز کی نشانہی ہو سکتی ہے اس میں آپ لوگ کو ڈوکٹر کے بعد جل سے جل جانا چاہیے اگر آپ لوگ کی کیٹ میں کے سٹول میں سے کسی بھی طرح سے بلڈ آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو جل سے جلل دیوکٹر کے بعد جانا چاہیے اور جیسے کہ میں نے آخری پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈیورمنگ ڈیورمنگ اپنے کیس کی ہر دو سے تین مہینے بعد ڈوکٹر کے مشورے سے لازمی کیا کریں اگر آپ نہیں کریں گے جو وارمز کا سائز ہے جو وارمز کا لوڈ ہے انٹرسٹینٹ برداشت نہیں کرتی اور اس کے وجہ سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے وجہ سے الٹی بھی آ سکتی ہے الٹی کے اندر بھی وارمز آ سکتے ہیں اس طرح بہت سارے پروبلم ہو سکتے ہیں تو میجر جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا اگر آپ لوگ کو ڈیورمنگ سے ریلیٹیڈ اور زیادہ آگاہ کرنا تھا کہ ڈیورمنگ نہ کروانے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کریں ویڈیو کو چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں ویڈیو کا امیسہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا گئے ہیں اور جتنے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا زیادہ لوگوں نے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ کھائی کے لازمی سبسکرائب کریں لازمی ہم نے سپورٹ شو کریں ملتے ہیں ایک سیڈیو میں انشاء اللہ حافظ